خدا جانتا ہے میں دوسروں کے بارے بھی جانتا رہا مجھے خود اپنی زندگی کا تجربہ ہے کہ بعض اوقات واقعہ یہ ہوا ہے کہ ادھر راہے خدا میں دو چار پیسے اللہ نے توفیر دیا اور میں نے دے دیا تو شاید ایک دن دو دن نبذرنے پائے کہ پربردگار عالم نے اس سے کچھ زیادہ ہی لے دیا اور مجھے اس سے خوشی نہیں بلکہ بعض اوقات یہ سوچنا پہتا ہے کہ ماذا اللہ کہ ایسا تو نہیں کہ پربردگار نے ہمارے عمل کا حساب یہ ہی کر دیا ہر آنے والی دولت کوئی ہنر نہیں عزیز ہو ہر آنے والے پیسے کو نہ سمجھئے کہ اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے ہو سکتا ہے آپ کے معاملات کو خدا یہی بے باق کر دینا چاہتا ہو تو کیونکہ نیت میں خلوص نہیں ہے کیونکہ نیت میں صداقت اور صفائی نہیں ہے لہذا جیسا کمل کرنے والا ہے اس کا معاوضہ یہی دے دیا جائے میدان حشر میں آئے تو خالی آتا ہے خدا گواہ ہے کہ بعض اوقات اور بردگار علم کی دیوہی نیمرتوں کو دیکھ یہ سوچنا پہتا ہے کہ کہیں مالک نے ہمارے عمال کا حساب یہی تو نہیں کر دیا کہ اس سے بستر انسانی زندگی کا کوئی حادث آرہ نہیں ہوگا اگر انسان کے سارے عمال کا حساب یہی ہو جائے اور میدان حشر میں پہنچے اور خالی آتا ہے اور یہ بھی میرے ذہن کی فکر نہیں ہے میرا ذہن کہاں اتنی بلندیوں تک جا سکتا ہے میں نے تاریخ میں واقعہ کہاں ایک عالم جلیل تھا مسجد میں آئے نماز پڑھانے کے لئے اور مسلمان آئے پہنے کے بعد سے ایک مرد مسلمان نے یہ نظر کی تھی لگر میرا فلان کا کام ہو گیا تو میں ایک تھیلی دیرحمدی نار کی جب اس کے پاس ہے وہ میں دوں گا مگر اسے دوں گا جو مسجد سے سب سے پہلے نمارت پڑھ کے مبرامت ہوگا لہذا اس کا کام ہو گیا رات کو تو صبح کو تھیلی لے کے گیا مسجد کے دروازے کے پاس جا کے خلا ہو گیا ایک پہ واق ایسا ہوا کہ پیش نماز کو اسے کو ضروری کام جا مومنین وہاں بیت یا وظیفہ پہنے کے لئے اور پیش نماز صاحب پہلے نکل آئے جو اسے نکلے پہلے نمازی مسجد سے نکل رہے ہیں پیش نماز صاحب اسے وہ تھیلی ان کے حوالے کر دی کہا بھائی یہ کیا ہے کہ میری ممنت ہے کہ میرا اگر کام ہو جائے گا تو جو پہلا نمازی مسجد سے نکلے گا میں جو تھیلی اسے حوالے کر دوں گا تھیلی لی انہوں نے اور وہیں مسجد کے سیوری پر بیٹھ گئے رونے لگے اس دو منٹ کے بعد جو باقی نمازی ہی نکلے تو جو کہ پیش نماز صاحب مسجد کے زینے پر بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں جو سمجھے شاید فسل گئے ہوں پیر میں چوٹ آگئے ہوں حضور خیر تو ہے خدا نہ خاطر کوئی زخم تو نہیں آگیا ہے خون تو نہیں نکل آیا ہے چوٹ تو نہیں لگ گئی ہے فریکسیو تو نہیں ہو گیا ہے کہیں فسلم تو نہیں گئے یہ کیا بات ہے کہ لیں کہ نہیں کچھ نہیں میں جیسے مسجد سے نکلا ایک آدمی نے مجھے یہ تھیلی لاتے دی برحمدینہ سے پھر ہی ہوئی کہا حضور یہ تو خوش قسمدی کی بات ہے کب سے ہم لوگ امادے پڑھ رہے ہیں ابھی بھی آسی کے ساتھ ہم پڑھ رہے تھے اور ہم ہمیشہ پہلے نکلا کرتے تھے ہماری قسمت کی خرابی کہ آج بیٹھیں وہاں تذبیر پڑھنے کے راہ سے آپ کا مقدر کہ ہمیشہ سب کے بعد نکلا کرتے تھے آج پہلے آپ نے دیکھ رہے کہ خوش قسمدی کی بات ہے خوشی کی بات ہے خوشحالی کی بات ہے رونے کی کی کیا بات ہے یہی سے صاحبہ معرفت کا ذہن الگ ہو جاتا ہے عوامی ذہن سے فرماہاں تا ہی کہتے ہو خوش ہونا چاہیے فیسہ ملا ہے خیلی ملی ہی ہے دیرہم ملا ہے دینہ ملا ہے مگر میرے ذہن میں اچانک یہ خیال آیا کہیں ایسا تو نہیں یہ پروردگار نے آج کی نماز میں خلوص کی کمی دیکھی ہو اور اللہ نے نیت میں یہ دیکھ لیا ہو وہ کس میں کہیں سے ریاکاری شامل ہے دنیا کو دکھانے کے لیے پہلے ہیں دنیا کو مروب کرنے کے لیے پہلے ہیں دنیا کے لیے پہلے ہیں لہذا خدا نے آج کی حسابت پر یہی کر دیا جائے جہاں کے لیے عمل کیا ہے وہیں معاوضہ دے دیا جائے ہم اپنے زمینے کسی کا حق رکھنا نہیں چاہتے ہیں جو آخرت کے لیے کریں گے ان کو وہاں دے دیا جائے گا سارا مجمع جو ابھی تک خوشعالی کی مبارک بات بھی رہا تھا ابھی تک انہیں مطمئن کر رہا تھا اور خوش ہو جائے آج کی نماز کا قبول ہوئی گئی ہیں جیسے انہیں اس نکتے کے طرح متوجہ کیا سارا مجمع بھی قرار بکر ہونے لیے اب تو ہمیں ہر عمل کے بارے بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر ہمارے کسی عمل خیر کے بعد پر بردگار نے ازغیف ہم کو کچھ دے دیا چاہے ماز دے دیا ہو چاہے حدہ دے دیا ہو چاہے کوئی حیثیت دے دی ہو اگر خدا نے ازغیف دے دیا کہ یہ ایسا تو نہیں کہ ہمارے عمل کے حساب یہی ہو گیا ہو لہذا عزیزو اپنے عامار خیر کے مقابلے میں دنیا کا مطالبہ نہ کرو یہ بھی مل جائے اچھا ہے کہ دنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ مگر نگاہ اتر رکھو یہ اہل بیعت کا کردار ہے دنیا کو لطایا ہے آخرت کے لیے اہل بیعت نے کمی دولت دنیا پر نگاہ نہیں رکھتی ہے اور مگر کے نہیں دیکھا ہے جو کچھ کیا آخرت کے لیے کیا یہی وجہ ہے کہ بھی بچا کے نہیں رکھا